مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے وزیراعظم نے حیوان وزیراعلا میں اہم بیٹھر لگا لی وزیراعلا پنجاب سے ون او ون ملاقات لوکل بوڈیز کاؤنسل ترکیاتی منصوبوں بارے اجلاس کی صدارت وزیراعظم کی پسماندہ علاقوں پر فوکس کرنے کی ہدایت کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل متوقع یاسر عباس بخاری اور صاحبزادہ غزین عباسی کو وزیر بنانے کا امکان تین ارکان سے وزارت واپس لیڈی جانے پر بھی غور دل سے جلوس کے بعد عوامی رابطہ مہم پر زور مسلم لگنون نے حکومت مخالق تحریک کے لیے نیا پلان بنا لیا نواز شریف کی ہدایت پر عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی پہلا ورکرز کنونشن پانچ نومبر کو مظفر گھڑ میں ہوگا دوسرا پارٹی ورکر کنونشن سات نومبر کو راولپنڈی میں شریول مریم نواز تین یا چار نومبر کو گلگت بلتستان بھی جائیں گی منی لانڈرنگ ریفرنس پہ عدالت کا بڑا فیصلہ شہباز کے جیل ٹرائل پر ڈی جی نیپ سے ریپورٹ طلب جج جب آد الحسن نے چار صفحات کا تحریفی فیصلہ جاری کر دیا شہباز اور حمزہ کی پیشی پر عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کمرہ عدالت میں رشت ہوتا ہے کرونا کی صورتحال پر ریپورٹ طلب نسرت شہباز کی حاضری موافقہ فیصلہ اگلی سامات پر ہوگا سلمان شہباز اور رابیہ عمران کو آئندہ سامات پر پیش کیا جائے حکم نامہ اوپوزیشن لیڈر کے خلاف بارہ پلوٹس کی انکوائیری بند کرنے کا حکم لٹی اے بلڈنگ میں ریکارڈ جلنے کے بعد شہباز شریف کے ملوث نہ ہونے کے شواہد نہ ملے نامزد افراد فاتھ ہو چکے ہیں نیپ ریفرنس کا مطلب احتیاط کریں کرونا پھیلاؤں میں شدت آگئے لہور میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے شہر میں مزید ایک سو اکیس افراد میں موزی وائرس کی تصدیق لہور میں کل مریضوں کی تعداد اکاون ہزار آٹھ سو پینٹالیس تک جا پہنچی پنجاب میں دو سو بتیس نئے کیس ریکورٹ راول پنڈی تین تالیس بہاولپور دس ملتان چوبیس نئے کرونا کیسز سامنے آگئے وزیر سہر دکٹری آسمیر راشد کہتی ہے کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے موزی وائرس سے بچنے کے لیے عوام احتیاط تدابیر پر عمل کریں عوام کے تابن کے بغیر پولیو کا خاتمہ ناممکن ہے عالوی دارہ سہت کے وافت سے ملاقات میں گفتگو کرونا کے ساتھ سموگ کے سائے پھر گہرے ہونے لگے لہور تیسرا علودہ ترین شہر بن گیا گڑی شاہو اور شملہ پہاڑی کا علاقہ 337 ایک یو آئی کے ساتھ سر فیرست رہا سموگ سے امراض پھیلنے کا خدشہ نون لیک نے پنجاب اسیمیلی میں قراردار جمع کرا دی حکومت کا الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے کی تجویز پر اتفاق بائیو گیس پلانٹ لگانے روایتی بھٹا بند کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنرز کو ریلیف کمیشنر کے اختیارات تفیز کر دیئے گئے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاف میں فیصلہ صوبائی وزیر ماحولیہ باؤ رزبان کہتے ہیں کہ گھوان چھونے والی گاڑیوں کو چالان کے ساتھ بند بھی کریں گے غیر میاری آئل بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی سکولز دفاتے کے اوقات میں ٹرافک بہاؤ کم کرنے پر غور کر رہے ہیں مہنگائی نے عوام کو عذیت سے دجار کرنا چھوڑا بلڈ پریشر سرطان اور امراض قلب کی عدویات کی قیمتوں میں خوشر با اضافہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی قیمت بھی بڑھا دی جان بچانے والی چورانوے عدویات کو مہنگا کر دیا گیا اضافہ شدہ قیمت اکتیس جون دوہزار اکیس تک منجمت رہے گی کابینہ نے مہنگائی کے پروانے پر دستخط کر دیئے ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مہنگائی کے سنامی میں فسے عوام بلبلہ اٹھے اکومت کو چاہیئے کہ دوائیوں کی قیمت کم کریں بہت زیادہ بڑھ گی یہ کیمتیں کے نوٹ دوائیوں کی قیمت ہماری افیل اکومت سے دوائیوں کی قیمت کم کرے گی جو غریب آدمی ہے وہ بچارہ نہیں دے سکتا دوائیاں اتنی مہنگی ایک تو پہلے مہنگی ہے اس کے بعد دوبارہ مہنگی کر دی ہم نے تو مہنگی نہیں بیچنی وہ تو ٹیک لگا ہوتا ہے لیکن جو گورنمنٹ نے بڑھانی ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے بیچنی ہے آٹے کی دستیابی کے لیے اخدمات کارگرد ثابت نہ ہوئے مارکٹ میں تحال 20 کلو والے آٹے کے پھیلے کی سپلائی متاثر طلب کے مقابلے میں رسل انتہائی کا چینی کی بدستور 110 روپے کلو تک سے رکھ جاری پول فی فارم سے سپلائی متاثر ہونے پر روائلر مہنگا ہو گیا مرگی کا گوشت 9 روپے اضافے کے ساتھ 238 روپے کلو مقرر پیمارٹ کے بڑھتے نرخ بھی کم نہ ہوئے 180 روپے کلو دستیاب شہری سستی اشیاء کی خریداری کے لیے مارے مارے پھڑنے لگے مارے پھڑنے لگے مارے پھڑنے لگے اپیس سینٹر کلازہ میں دکانیں الارڈ کرنے پر بھی گوھر وزیریالہ پنجاب نے نقصان کے اضائلے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی وزیریالہ سے لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات لاہور میں نئے پارکنگ کلازے بنانے پر گوھر تاجی برادری کو جگہ کے نشاندی کا ٹاسک دے دیا وزیریالہ نے حاج و عمرے کے لیے ٹور آپریٹرز کی سلانہ پیس ختم کرنے کا اندیا دے دیا رنگ روڈ جاگتی کیس کی تحقیقات میں نئی پیش رفت پولیس نے ملزم شفقت سے گاڑی کا شیشہ توڑنے والا ڈنڈا بڑا مکل لیا متاثرہ خاتون کا ایٹی ایم کارڈ اور نقلی تحال برامت نہ کی جا سکی تفتیشی آفیسر نے ریپورٹ عدالت جمع کرا دی عدالت نے ملزم کے جسمانی ریماند میں مزید دس روز کی توصیح کر دی شیرہ والا گیٹ تنور سلنڈر دھماکے کی فوٹیج منظریام پر آ گئی دھماکے کے بعد افراد افری پھیلتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے آگ لگنے سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا گزشتہ روز سلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی ہوئے تھے میڈیو گیم کا جنون بہن کی جان لے گیا سولہ سالہ بھائی نے کمپیٹر پر گیم کھیلتے ہوئے بہن پر پسٹول تان لیا مزاق میں گولی چلی اور دس سالہ ماروشہ کی جان لے گئی والدین کی غفلت کا افسوس ناف واقعہ خیابان امین میں پیش آیا ملزم عمر خالد گرفتار مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ والدین کی غفلت سے بچے نے گھر میں رکھا پسٹول نکال کر کھیلنا شروع کیا حادثاتی طور پر گولی چل گئی جو ماروشہ کے موپر دائیں جانب لگی ملزم عمر خالد کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا اورنس ٹرین چل پڑی مگر کئی اہم کام اب بھی ادھو ریز سٹیشن پر آنے والے مسافروں کو پارکنگ کی سہولت نہ ملی صرف الی ٹاؤن اور جی پیو سٹیشن پر پارکنگ کا انتظام 24 سٹیشن پارکنگ سٹینڈ سے محروم پروجیک ڈائریکٹر اقرار حسین کہتے ہیں ہر سٹیشن کے ساتھ موجود کچھ ارازی پارکنگ کے لیے مختص بقاعدہ پارکنگ کے لیے جلد سٹینڈ بنائیں گے وفاقی اداروں کے افسران نوکریاں چھوڑ دیں یا کام کریں لگتا ہے وفاق کا تو بیڑا ہے غرق ہو گیا ہے وفاقی سیکیٹریٹ میں لافسران کی لگتا ہے کوئی عزت نہیں چیپ جسٹس ہائی کوٹ کے ریمارکس آزم سلیمان کی بطور اور محتصف تیوناتی اور کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا کے سلوگن سے متعلق درخواست پر سمات وفاقی حکومت کے وکیل کو جواب کے لیے ڈیارہ نومبر تک کی محلت دے پرانس میں گستخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری جنرل ہسپتال پیرامیڈک اسوسییشن کی جانب سے مظاہرہ ٹی بی املے کا مین فیروسپور روڈ پر مارچ پرانس کے سفیر اور عملہ کو قوری ملک بدر کیا جائے پرانس سے آنے والے تمام تر اشیاء پر پابندی لگائی جائے سرکہ کا مطالبہ آجر سادھ رفیق کا فرانس واقعے پر او آئی سی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ ترکی نے فرانس کا مکمل وائکوٹ کر دیا عمران خان بھی فرانس کو مو توڑ جواب دیں دہشتگڑ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں کاروائیاں تیز کی جائیں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سبات گیارہ نومبر تک ملتبی عدالت نے ایک قیسر امین بڑھتی میڈیکل ریپورٹ طلب کر دی زائد المیاد اشیا کو جال سازی سے بیچنے کا دھندہ بے نکاب فود آثورٹی کا شال مارکٹ میں اورنگزے فود کے گودام پر چھاپا کروڑوں روپے مالیتی زائد المیاد ایمپورٹڈ فود آئیٹمز بکڑھ لیں ہیجی فود آثورٹی فان میمن کہتے ہیں ماروخ برینٹس کے اشیا کی ایکسپائری ڈیٹ تبدیل کی جا رہی تھی مال کی پیکنگ کو تبدیل کر کے بڑے سٹوروں پر سپلائے کیا جانا تھا پیکنہ تعلیم نے چھوٹی کلاسز کے لیے نئے کتاب تیار کر لی کتاب میں اردو اربی اور انگریزی تین زبان شامل جسمانی ازا فروٹ سبز جھنڈے اور پرندوں کی تصاویر موجود وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں کہ گیارہ ہزار سے زائے سکولز میں چوہتر ہزار کتابیں دی جائیں گی گیارہ سو بیس روپے مالیتی کتاب تلوہ کو مفت ملے گی متناہ سے مواد والی کتابوں کو بھی درست کیا جائے گا کرونا کے حوالے سے سکولز کو بند نہیں کیا گیا شہر میں استاد پولیو مہم کا تیسرا روز پولیو ٹیم میں گھر گر جا کر کترے پلانے میں مصروف گیارہ لاکھ پیراسی ہزار سے زائد بچوں کو کترے پلائے جا چکے پانچ روز مہم اکتیس اکتوبر تک جاری رہے گی دی سی لاہور کی زیر سزارت استاد پولیو مہم کی کارکردگی کا جائے تاہی جلاس اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت دیگر محکموں کے افسران کی شرکت بیرو نے ملک دوروں کے دوران کتنا کمایا کتنا ٹیکس دیا اداکار فواد خان کے خلاف بھی انکوائیڈی شروع ایف بی آئی نے ایف آئی اے سے فلم سٹار کی پانچ سالہ ٹریبل ہسٹری مانگ لی فواد خان نے دوہزار انیس میں انکم ٹیکس گوشواروں میں ایک کروڑ سترہ لاکھ ڈالر غیر ملکی آمدن ظاہر کی اور ایف ملاد نبی کی تیاریاں زور و شور سے جاری گلیاں بازار اور مساجد کو سجا دیا گیا ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گنپت روڈ پر تزین و عرائش کے سامان کی خریداری کے لیے رشت مڑ گیا